قرآن عظیم سے آیتِ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اللہ تعالیٰ جلہ مجدہ الکریم نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایک تہا الذین آمند خلو فی السلم کاف اے لوگو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اے ایمانوالو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا اب اسلام سے کہیں دور کا تعلق نہ ہو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں مگر نماز سے دور ہیں روزے سے دور ہیں حج و زکاة سے دور ہیں تو اگر ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر تو ضروری ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہوں ہمارے لیے ہم اس پر عمل کر کے بھی دکھائیں اے ایمانوالو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ شَيْطَانِ اور شیطان کے قدم پر نہ چلو یعنی شیطان کی تبا نہ کرو اس کی پیروی نہ کرو اس کے پیچھے نہ چلو شیطان تو تمہیں بہکانا چاہتا ہے وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ تمہیں اللہ کی عبادت و ریاضت سے دور کرنا چاہتا ہے عقل و فراست والے لوگ وہی ہیں جو شیطان کے بہکاوے میں نہ کر کے اپنے معبود حقیقی کو یاد کریں اپنے رب کو رازی کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی نے صاف طور پر کہا کہ شیطان کی تبا نہ کرو اللہ تعالی کے حکم پر عمل کرو جو رسول اللہ تمہیں حکم دے اس پر تم عمل کرو یعنی نماز پڑھو روزے رکھو حج کرو زکاة دو والدین کی خدمت کرو چھوٹوں پر شفقت کرو علماء کا عدب کرو بڑوں کا احترام کرو جن جن چیزوں کا حکم اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور ہرگر ہمیں ان چیزوں سے جن میں ہمیں شیطان مطلع کرتا ہے مطلب چغل خوری ہے زناکاری ہے حرامکاری ہے بدکاری ہے چوری ہے جھوٹ ہے اور بہت سارے عیب ہیں جو ہم جانتے ہیں ان تمام سے ہمیں رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ تو تمہیں بہتا کر کے جہنم ملے جانا چاہتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے بقاوے میں آئے یہ کون ہم سے کہہ رہا ہے ہمارا رب کہہ رہا ہے ہمارا اللہ کہہ رہا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا جس نے ہمیں صحیح صالح جسم عطا فرمایا ہمارے ہاتھوں کو مضبوط بنایا ہمارے پیروں کو مضبوط کیا جس نے ہمیں بولنے کے لیے زمان عطا فرمائی جو ہمیں کھانے کے لیے رزق دیتا ہے جس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی سننے کے لیے کان عطا فرمائے جس نے ہم پر ہزاروں انسان کیا کہ تمام برائیاں کرنے کے باوجود تمام عیب کرنے کے باوجود اور عیب میں ٹوبے ہونے کے باوجود اللہ تعالی نے ہمیں عزت و عظمت کی زندگی عطا فرمائی اللہ تعالی نے ہمیں سلسلوی عطا فرمائی اللہ تعالی نے ہمیں زمیداری عطا فرمائی اللہ تعالی نے ہمیں ہر عیش و عصف سے نوازہ رہنے کے لیے مکان عطا فرمائے کھانے پینے کے لیے زمینیں عطا فرمائی عزت و عظمت جاہو جلال اس نے عطا فرمایا اس کا کروڑ و انسان ہے تو جس رب نے اتنا ہمیں عطا فرمایا ہو تو بندے کا حق ہے کہ اس رب بھی وہ عبادت کرے اس رب کے حکم کو مانے اس کی پیر بھی کرے اور جس بات کا اس کا رب اسے حکم دے رہا ہو اس بات پر عمل کر کے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کرے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے کام پر عمل کرے اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا اور ہم نے اپنی زندگی کو گناہوں میں گزار دی بدکاریوں میں گزار دی فحاشوں میں گزار دی تو یاد رکھو ایک دن وہ آئے گا جب دنیا سے جاؤ گے اللہ تعالیٰ تم سے حساب و کتاب فرمائے گا اور حساب و کتاب ایسا فرمائے گا کہ تمہارے نام اعمال کو تمہاری گردنوں میں پھٹ لکا دے گا اور آپ دیکھیں گے پھر اس نے دو خر تکیار کیے ہیں جس ایک خر کا نام چندت ہے اور دوسرے کا نام گوزک ہے اگر اعمال اچھے ہوئے رب کے احکام کے مطابق ہوئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا اور اگر رب کے حتم کے پر خلاف ہوئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں داخل فرمائے گا جس میں ہمیشہ ہمیشہ آپ کو جلنا ہوگا ہمیشہ ہمیں جلنا ہوگا اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتا ہے فرماتا ہے یا اچھوال انسان ماغر رقب رب بکل کریم اے انسان تیرے کرم والے رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تیرے کرم والے رب سے جس رب نے تجھ پر ہزاروں احسان کیے کروڑوں احسانات کیے اس کرم والے رب سے تجھے کس چیز نے پھیر دیا کیوں تو اس کی عبادت نہیں کرتا کیوں تو اس کی تطبیع و تحلیم نہیں کرتا کیوں تو اس کی تطبیع و تحلیم نہیں کرتا تو اللہ ڈا بندہ ہے اللہ کی عبادت کر اللہ کے راستے پچھا خبردار شیطان تیرا خلا ہوا دشمن ہے اگر آس سمل گئے تو پھر جان لو اللہ کی شان ہے قرآن عظیم کہتا ہے خافرِ ثمبے وقابلِ التوبے شدیدِ عقابِ دتول اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے گناہوں کے بخشنے والا اے بندے اگر تُس سے خطائے ہو گئی ہیں تُس سے برائیاں ہو گئی ہیں تُس سے گناہیں گناہ ہو گئی ہیں تو خبردار خبرانے کی بات نہیں ہے غافرِ ثمبے اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو گناہوں کے بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کر اپنے رب سے معافی مانگ اللہ تعالیٰ گناہوں کے معاف فرمانے والا ہے قابلِ التوبے اللہ تعالیٰ توبہ کے قبول فرمانے والا ہے شدیدِ عقابِ اور یاد رکھو اگر تم نے توبہ نہ کیا تم نے رب سے معافی نہ مانگی اپنے رب کو راضی نہ کیا تو جان لو شدید العقاب اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا اگر آج تم نے اپنے رب سے توبہ و استغفال نہیں کیا اور اپنے رب کی عبادت اور ریاضت کر کے اپنے رب کو راضی نہیں کیا تو جان لو اللہ تعالیٰ تم نے سخت عذاب مبتلا فرمائے دا اور اللہ تعالیٰ کی پغلبہ و سخت ہے جس دن وہ اپنی گرفت میں تمہیں لے گا تو نہ ایک لمحہ آگے کسٹ پاؤ گے نہ ایک لمحہ پیچھے آ پاؤ گے پری پاس دم توڑتے ہوگے اور پھر اللہ تعالیٰ قرحتہ کہ عذاب ہوں تمہیں مبتلا فرماتے گا کاشتید العقاب اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے قادر طور اور پڑے نعام دینے والا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں نام و اکرام سے بھی نوازے گا شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے احکام پر عمل کرو اللہ کے احکام پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی عزت ادا فرمائے گا اور آخر اپنے بھی تمہیں سرکھ روی ادا روائے گا شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے بنیں اللہ کے فرما پر دار بندے بنیں اللہ تعالیٰ نے ظاہر سی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو کسی مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوگے بغیر مقصد اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی تخلیق نہیں فرمائی اگر سورج کو اللہ تعالیٰ نے چمکایا تو روشنی اس کا سبب بنی اگر چان کو اللہ تعالیٰ نے چمکایا تو روشنی اس کا سبب بنی اگر اللہ تعالیٰ نے جانورے کو پیدا فرمایا تو بات جانور ایسے ہیں جو انسانوں کے لیے غزہ کا سبب بن گئے اور بات جانور ایسے ہیں جو انسانوں کی کھندگی کو ساتھ کرتے ہیں غزقی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بے کامی پیدا کیا ہر چیز ایک حکمت کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں افضل بنایا اشرف المخلوقات اسے کہا گیا وہ ہم ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو بے مقصد کیسے پیدا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کا ذکر قرآن عظیم کے اندر کیا اور اشارت فرمایا اے لوگوں بیرے توہیں خیل و خود کے لیے لہوہ لیت کے لیے اور دنیا میں عیش و عشد کے لیے نہیں پیدا کیا لگے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ اور میں نے جن کو انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا میں نے اپنی عبادت کے لیے جنناتوں کو پیدا کیا میں نے اپنی عبادت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا تو اے لوگوں کو چاند لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمیں چاندے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے رب کے حق پر عمل کر کے اپنے رب کو راضی کرنے اور اللہ تعالیٰ کے اس خر کے حق دار بن جائے جو امن کا گھر ہے جو سلامتی کا گھر ہے جو ایک باب ہے جس میں ہر طرح کا چین و سکون ہے ہر طرح کی عائش و عشرت ہے ہر طرح کا آرام ہے ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے اور جس نے اپنے رب کی عبادت نہ کی جس نے فرض کو چھوڑا جس نے واجبات کو چھوڑا اس کا ٹھگانا جہنم ہے فرض اللہ نے ہم پر کیا نماز کو فرض اللہ نے کیا ہم پر زکاة کو اللہ نے ہم پر واجب کیا عید السجر کی نماز کو عید العزار نے موقع پر قربانی کو اور بہت سے چیزوں کو بہت سے چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا تو جان لو اگر ہم نے فرض کو ادا نہ کیا اور واجب ہمارے زمنے پاقی رہ گیا اور اسی حالت میں ہم پر موت تاری ہو گئی تو ضرور اللہ تعالی ہمیں جہنم میں تاکر فرمائے گا یہ جلسے جلوس نارے کوئی چیز ہمیں بچانا پائے گی اگر ہم نے فرض و واجب کو عدانہ کیا اللہ تعالی نے فرض جو چیزیں کی سب سے پہلے فرض کی تعریف کریں فرض اس کام کو کرتے ہیں جس کا کرنا ہر حال میں لازم کو ضروری ہے اور جس میں فرض کو چھوڑا اس کا ٹھکانا جہنم ہے جس میں فرض کو چھوڑا حضرت مولانا عبدالسطار حمدانی کی ایک کتاب میں ابھی وہ بحیات عالم دین ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی مومی کی نماز اس کے شروع میں ہی آپ نے تعریف کی فرض کی واجب کی حرام کی سنت کی اور سنت غیر موقع کی مستحب کی ان تمام چیزوں کی تعریف کی تو انہوں نے فرض کی تعریف لکھی انہوں نے کہا فرض اس کام کو کہتے ہیں جس کام کا کرنا انسان پر ہر حال میں ضروری ہے اور اگر کسی نے فرض کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا اور پھر اسی دا کا واجب پر عمل کرنا واجب کو عمل میں لانا ہر انسان کے لئے لاجب و ضروری ہے اور جس نے واجب کو چھوڑا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرمائے گا ہاں فرض کو چھوڑنے سے کچھ کم عذاب واجب کے چھوڑنے والے کیا جائے گا تو آپ خدا خدا محاسبہ کریں آپ خدا خدا جائزہ لیں کہ کیا آپ نماز پہتے ہیں آپ اللہ کے فرض کو عدا کرتے ہیں کیا آپ دولت ہونے کے باوجود مال کے نساب ہونے کے باوجود جو غریبوں کا حق آپ کے مال میں ہے اس مال کو زکاة کی حالت میں آپ نکالتے ہیں اگر نہیں نکالتے ہیں اگر نماز نہیں پہتے ہیں یا ماہِ رمضان مبارک جب آتا ہے جو اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے یا وہ لوگ جن کے اللہ نے دولت دی ہیں اور وہ حج کی تیاریاں نہیں کرتے ہیں وہ لوگ روش کے ناکھون لیں اور وہ قطعی نہ سوچیں یا ملاد کرا کر کے یا سبحان اللہ ماشاء اللہ کہے کر کے پت جائیں گے خبردار جس نے فرض کو چھوڑا جس نے واجب کو چھوڑا اس کو یہ نوافر کبھی بچا نہ سکیں گے جو فرض کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ ضرور سے جہنم میں داخل کرے گا جو واجب کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ ضرور سے جہنم میں داخل کرے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ایمان والے ہیں جو ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ بعد میں یعنی جہنم میں ڈالنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبی ایمان والوں کی شفاعت فرمائے گا تو حضور کی شفاعت سے ضرور دوزت سے نکال کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا مگر ہر فرض اور واجب کو چھوڑنے والے بشو نار ایو تبیر نار ایو رسالت جشن غوث الورا علماء اہل سنت نار ایو تبیر نار ایو رسالت سبحان اللہ سبحانہ اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزتیں عطا فرمائے گا آج جو ہمیں زلط اور رسولیوں کا سامنا کرنا پر رہا ہے وجہ کیا ہے میں نے پرانے عظیم جگہ اللہ تعالیٰ نے کسی شیفوں بے کامی پیدا کیا اور جب عشق المخنوقات کا ذکر آیا اور جناتوں کا ذکر آیا تو کہا میں نے جنوں انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا مثال پیش کروں آپ کو ایک فون ہم نے اور وہ فون استعمال کرتے رہے اچانک وہ فون خراب ہو جائے تو پھر ہم اسے پھپ دیتے ہیں درکنار کر دیتے ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا جب ہم نے اپنے رب کے خدم کو فراموش کیا اور اس کی عبادت نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یوں ہی چھوڑ دیا دنیا میں یہ تو اس کا کروڑ ہوئے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی بھی بہت عزتیں عطا فرمائی اگر ابھی بھی ہم صدر کر کے اور اللہ تعالیٰ ان عطاق کو دیکھ کر کے ابھی بھی اپنی روش پر پلٹ کر کے نہیں آتے ہیں اپنے بزرگوں کے اصلاف پر پلٹ کر کے نہیں آتے ہیں رسول اللہ کے تعلیم کی طرف پلٹ کر کے نہیں آتے ہیں دو دن پھول نہیں ہے جو مسلمان اور بھی زلط و رسوائی کا سامنا کرے گا اور بھی زلط و رسوائی دیکھے گا اور اگر ہم دقوہ و طہارت اتیار کریں ہم رب کی باقی بیان کریں رب کی عبادت کریں رب کی خسنودی بیان کریں تو اللہ تعالیٰ پہلے کے ایمان والوں کی طرح آج بھی ہمیں عزتیں حطا فرمائے گا آج بھی ہمیں سلخروی حطا فرمائے گا دنیا میں تک داشت ہمارے لئے کرے گا اور جب انتقال کریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ ہمارے لئے بھولے گا اللہ تعالیٰ نے خدشا شامایا و جنت اردہ سماواتو والارد عیقت المتقین اور جنت کی جبائی جو آسمان اور سمین کے برابر ہیں پرہزگاروں کے لئے برائی گئی ہیں پرہزگاروں کے لئے برائی گئی ہیں جو اللہ سے کرتے ہیں اللہ کی خشیت اپنے دن میں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا ان کو عیسطیں عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ انہیں سلخروی عطا فرمائے گا یہ ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے تو ہمیں چاہیے ہم اپنے رب کے احکام پر عمل کریں اس کو راضی کرنے کوشش کریں اگر رب کو راضی کر لیا تو پھر دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے اور اگر رب کو راضی نہ کیا اپنے اللہ کو راضی نہ کیا تو جان لو دنیا میں زلدہ تو رسوائی ہے اور آخرت میں بھی زلدہ تو رسوائی ہے اللہ کی شان بہت بلی ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہمارا خالق و مالک راضی ہے علیم عمرداد صدور ہے تمام بادشاہت اسی کے لیے ہیں اور اللہ تعالی ہی ہمارا معبود ہے کہ غافر زمبے و قابل طوب شدید لا الہ الا ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وہی معبود ہے اس کی عبادت کی جائے گی اللہ تعالی نے اپنی عبادت پر زور دیا کہ اے میرے بندو میری عبادت کرو دنیا داری کو چھوڑ دو فرقہ پرستی کو چھوڑ دو فرقہ وارانیت کو چھوڑ دو تمام چیزوں کو چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کرو دنیا سے اپنے موں کو موڑ لو ہاں دنیا کمانے کا بھی اللہ نے ضرور دیا ہے کیونکہ پیٹ کو بھننے کے لیے گھر کو چنالے کے لیے معاشیت کی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا سور جمعہ کے اندر فرمایا فائدہ قردیتی صلاة وفن تشروف العب وابتقو من فضلات واذکروا اللہ اللہ تعالی نے کہا جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا حضر تلاش کرو اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا ہمیشہ سجدے میں پڑے رہو ہمیشہ رکو میں پڑے رہو ہمیشہ قیام میں پڑے رہو بلکہ اللہ نے کہا اللہ کی عبادت بھی کرو اور رزق بھی تلاش کرو رزق کو بھوندھو رزق کو تلاش کرو اپنے عیال کے لیے رزق کما کر کے لاؤ دھون کر کے لاؤ جہاں اللہ نے تمہارے مقدر میں کیا ہے اُس جگہ تک پہنچو اور اُسے حاصل کر کے رہو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس میری عبادت بھی کرتے رہو کہا ہاں رزق بھی تلاش کرو مگر حلال ذرائع سے رزق تلاش کرتے وقت بھی اپنے رب کی اپنے رب کی ربویت کو فراموش لگو بلکہ رزق بھی تلاشتے رہو اور اپنے رب کی تصویر و تحلیل بھی بیان کرتے رہو اپنے رب کا ذکر کرتے رہو اور خوب ہوا میع کر ذکر کرو کہ اسی میں تمہارے لئے کامیابی ہے یہ ہی تمہارے لئے کامیابی کا راز ہے اگر تم نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا اللہ کی عبادت و ریاضت کی وہ اسی میں تمہارے لئے کامیابی ہے اللہ درگل آئے اللہ ہوا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تمہیں کنکر پتھن نہیں پوچھنا ہے شجر و حجر نہیں پوچھنا ہے نبی نالا تالے نہیں پوچھنے ہیں تمہیں چاند و سورج کی پوجھا نہیں کرنی ہے تمہیں ستاروں کو نہیں پوچھنا ہے بلکہ تمہیں اللہ کو پوچھنا ہے جس نے درختوں کو بنایا جس نے سرین کو بنایا جس نے آسمان کو بنایا جس نے ستاروں کو بنایا جس نے سورج کو بنایا جس نے تمام کائنات کو تقلیق بڑھتی جس نے نبی نالا تالوں کو بنایا جس نے ستحالوں کو بنایا اس رب کی عبادت کرنا ہے اور اس رب کی عبادت کرتے دنیا کو پتا کے لوگیں اے دنیا والو چاندو یہ ایک اللہ ہی معبود ہے نہ درختوں کے سامنے سر جھکے گا نہ زمین پر سر جھکے گا نہ بھالوں کے سامنے سر جھکے گا نہ دلیت نام کالوں کی پوجا ہوگی نہ چاند اور سورج کو پوجا جائے گا بلکہ اے لوگوں چاندو چیزوں کو تم پوچھتے ہو خبرتار ہیں کبھی مت پوجھو بلکہ پوجھو اسے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کرنا ہے اللہ کی ذات ہے وہ اللہ کی سوا کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے اور اگر اللہ کی عبادت تم نے نہ کی اللہ کو راضی نہ کیا اور شرک میں مطلع رہے گئے تو چاندو کہ اللہ تعالیٰ تم نے عذاب کے گرے میں دا دے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو من نشدق اللہ فقد حرم اللہ علی جنہ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ اسے کو شریک کیا اللہ تعالیٰ اسے جعنم میں دا دن پرمایا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنہ کو حرام حمادیات چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اس لیے کہ لا اگلہ اللہ ہوا علیہ غیر مسئیر ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے ہمیں اسی کی طرف جانا ہے اور جا کر کے اپنے آمال کا حضاب دینا ہے اگر آمال اچھے ہوئے تو ہمارے لئے رب کی رحمتیں ہیں اس کی مقفرتیں ہیں اور اگر آمال برے ہوئے تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب مرتلا فرمائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب اپنی عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں نیک آمال کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جلسے سننے سے زیادہ جلسے سجانے سے زیادہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے روزے رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اگر پیسہ ہے تو حج پر جانے کی توفیق اطاف فرمائے اگر مالکیں نساب ہیں تو زکاة دینے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہر واجبات پر اور زیادہ تر بہت ساری سنتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ رسول اللہ کی محبت ہی عین ایمان ہے حضرت علامہ اقوال کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اور حضور نبی اقوال صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاہ سلماتے ہیں لا یؤمن احد کم حتی اکولا حب علیہ من والدہی وولدہی والنازر معین تم میں کوئی مومن کامل نہیں ہوتکتا تم میں کوئی اچھا ایمان والا اس وقت تک نہیں ہوتکتا جب تک کہ اپنے والدیں اپنی اولاد یہاں تک کمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کریں تو حضور کی محبت ہمارے لئے عین ایمان ہے اور رسول اللہ کی محبت کا تقاضہ یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حق پر عمل کر جائیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین بجاہ سجد المسلیم صلی اللہ علیہ وسلم بولنے میں کہنے میں سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو رب کی بارگاہ میں توبہ ہے استغفراللہ ربی من کل ذنب وعطوبہ علیہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف واشہدو انہا محمد عبداللہ